ساری چیزوں کا کیئر تو کر لیتے ہیں بٹا ہمارے ہاتھ اور پیر جو رہ جاتے ہیں اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں جو کی اس کا بھی اتنا ہی کیئر کرنا چاہیے جتنا کہ آپ اپنے فیس کا کرتے ہو میں ہوں نندنی اور آپ لوگوں کے لیے آج لے کے آئیں 2 سٹیپ مینیکیور پیڈی کیور جس میں ہمارا 1 سٹیپ ہوگا سکرپ 2 سٹیپ ہوگا پیک جو کی اگر ایک بار کر لوگے تو اپنی سکن سے آپ کو پیار ہو جائے گا تو ہمیں پہلا سٹیپ کے لیے چاہیے ہوگا سکرپ کا تو سکرپ کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے کافی تو دو چمچ کافی لے لیں گے اس میں ایک چمچ سگر ایڈ کریں گے پیسا ہوا اس کے بعد ایک چمچ ہنی ایڈ کریں گے اب جب ہم اس تینوں چیز کو اچھے سے مکس کر لیں گے then اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو بہت ہی اچھے سے کلین کرتا ہے تو اس ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس کے بعد یہ ہمارے سکرپ ہو گیا ریڈی تو اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ اور پیر کو تھوڑا سا گرم پانی میں I mean warm water میں پانچ منٹ ڈال کے چھوڑ دیں گے جسے آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ پیر کو اپنے ہاتھ کو اچھے سے یہ میں نے ایک نیمبو کا آدھا ٹکرا لے لیا ہے اور اس سے میں نے اپنے ہاتھ کو کو اچھے سے کلین کر کے دن اس سے میں سکرپ کر رہی ہوں جس سے آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا ایک ہی بار کرنے سے اور نیمبو ہمارے نیمبو میں بلیچنگ پروپرٹی ہونے کے وجہ سے اس کا کتنا اچھا ریزلٹ ملتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا اگر آپ ہوم ریمیڈیز یوز کرتے ہوں گے تو اور ایک ہی ایک ہی بار یہ کرنے سے اب خود ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا زیادہ اچھا ہے اور ہمارے ہاتھ پیر بہت ہی زیادہ چمکنے لگتے ہیں تو میں نے یہ اس کو اچھے سے سکرب کر رہا ہے اپنے ہاتھ کو اس کے بعد میں پیر کو کر رہی ہوں اور پتا ہے اس میں جو ہم نے جو جو انگریڈینٹس دالا ہے جیسے کی کافی سہد یہ ہمارے سکین کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور ان سردیوں میں جو سہد ہے ہمارے سکین میں مویسچر بنائے رکھتا ہے سکین میں کساؤ لاتا ہے اس کے بعد کافی جو ہے یہ سکین سے جو ری پریشانیوں کو دور کرتی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کی ڈیمیج سیلز کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے اور اس میں جو سوگر تھا وہ ہمارے سکین کے لیے بھی بہت ہی اچھا سکرب کا کام کرتا ہے اور جو میں نے اس میں دہی ڈالا ہے لیٹرلی بتا رہی ہوں یہ ساری چیزیں ہمارے سکین کو اتنا زیادہ بینیفٹ دیتی ہے کیا ہی بتاؤں جو کی ہمارے جتنے بھی سارے چیز ہیں مطلب ہفتے میں اگر ہم دو بار بھی کریں تو یہ بہت اچھا بینیفٹ دیتا ہے اور نیچرلی ہماری سکین گلو کرنے لگتی ہے چمکنے لگتی ہے ہیلدی سکین دیکھتی ہے جب ہمارا سکرب ہم چار سے پانچ منٹ اپنے سکین پر کر لیں گے اس کے بعد ہمیں اسے وارم وارٹر سے واس کر لینا ہے اس کے بعد ہم کریں گے یہ دوسرا سٹپ تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ملتانی مٹی دو چمچ دو چمچ سینڈل ووڈ پورڈر اور ایک چمچ مطلب آدھا چمچ حلدی اور اس میں آدھا چمچ دودھ ڈال کے پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اگر پھر لگے تو اس کے بعد آپ پھر دال کے اس کو اچھے سے مکس کرنا نہیں تو یہ مطلب زیادہ پانی ہو جاتا ہے مطلب زیادہ اگر ملک ہی ڈال دو گے اب تو یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا رہتا ہے ہٹ جاتا ہے ٹھیک کنسیٹن ٹھیک رہے گا تو اچھا رہتا ہے ہمارے سکن پہ اچھے سے لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے اپلائی کر لیں گے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو پلین کر کے اور اپلائی کرنے کے بعد ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ رہنے دیں گے اور یہ میں نے جتنا بھی اس میں چیز ڈالا ہے جیسے کی ملتانی مٹی ملتانی مٹی جو ہمارے سکن کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے نیچرلی گلو کرتا ہے ہمارا سکن اور وہ لائٹن اور برائٹن ہالدی سکن ہمیں پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد ہالدی جو میں نے ڈالا ہے اس کا بینیفیٹ تو پتائی ہے ہر ایک چیز میں یوز کرتے ہیں فیس کے لیے بھی سکن کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس ساری چیزوں کو ہم اچھے سے اپنے ہاتھ پہ اور پیر پہ دونوں چیز پہ اپلائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے واس کر لیں گے اس کو بھی وارم وارٹر سے ہی کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ گلو دیکھو گے آپ کو اپنی سکن سے پیار ہو جائے گا لیٹرلی بتا رہی ہوں ایک بار یہ اب جرور کرنا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دینا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو